کوٹری سے رپورٹ کر رہے ہیں کمرو دن سیمون محمود شاہ کلونے کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے قائم کی گئی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے جام شورو اتحاد میں شرکت کا اعلان کر دیا مینسپل کمیٹی کوٹری کے وارڈ نمبر بارہ کے مکینوں نے علاقے کے بنیادی مسائل حل ہونے تک الیکشن کا بائی کارٹ کر دیا تھا جس پر ڈاکٹر سکندر شورو کی مجودگی میں فقیر ریاض چانڈیو، دیدار حسین بھگیو، نور الدین منگی، غلام محمد گپانگ، عالمزیر، نظر رحمان، عزیز رحمان ہزارہ فقیر لیاکت جتوئی سعید علی پتھان، اختر شیخ اور سینکڑو دیگر مکینوں کی پرحجوم پریس کانفرنس کر کے جام شورو اتحاد میں شاملیت احتیار کرنے کا فیصلہ کر لیا جام شورو اتحاد کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں کھڑے امیدواروں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اس موقع پر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تیس سال گزرنے کے باوجود ہمارے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا پیپرس پارٹی نے اقتدار میں رہتے ہوئے ہمارے حقوق نہیں لیے اور ہم تیس سالوں میں کوئی نمائندہ ہم سے ملنے نہیں آیا ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر سکندر شورو نے کہا کہ ہم جلد ہی سرداری نظام کے خلاف اپنی مشترکہ جنگ میں فتح یاب ہوں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن میں تاخیر قسمت کی بات ہے تاہم جامشور اتحاد محمود شاہ کالونی سمیت وارڈ نمبر بارہ کے تمام مسائل حل کرنے کی بھرپورت کوشش کریں گے